اسلام علیکم لاہور کے ایک مدرسہ ہے منظور الاسلامیہ اس کے مفتی صاحب ہیں مفتی عزیز و رحمان صاحب اور ان کا جو ہے یہ بہت ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان کی اور بدفیلی کے حوالے سے اپنے شاگرد کے حوالے سے اور سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے بہتی تیزی سے جو ہے یہ ویڈیو ہے اور اس کے حوالے سے آج میں وہ بات کروں گا کہ مفتی عزیز و رحمان صاحب کون ہے اور یہ کیا واقعہ ہوا ہے کیا یہ حقیقت ہے کیا یہ جھوٹ ہے اس کے بارے میں آج جو ہے تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ جن کے ساتھ بس وہ فیلی ہوئی ہے اور ان کو دھمکییں کون دے رہا ہے اور اب جو موجودہ وہ صورتحال ہے کہ مفتی صاحب کو جو ہے اپنے ان کے ادارے سے نکال دیا گیا ہے کیا یہ ابھی وہ اپنے ادارے میں ہیں ان تمام وہ تفصیلات کو دیکھنے کے لیے جو ہے آپ میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے آپ نے یہ ویڈیو وہ دیکھنی ہے کل سے جو ہے یہ پورے سوشل میڈیا پر اس کی جو ہے گونج سنائی دے رہی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کریں میں اس پر سوچتا رہا کل سے سوچتا رہا اس پر ویڈیو بناوں یا نہ بناوں لیکن اب اس کا فیدہ جو ہے ویڈیو اس کا جو ہے جو دین مخالف وہ طبقہ ہے جو اسلام مخالف وہ طبقہ ہے وہ اس کا جو ہے بھرپور فیدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی آڑ کے اندر جو ہے وہ دین اسلام پر اور جو دینی ادارے ہیں جو مدارس ہیں ان پر جو ہے گلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور وہ اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ مدارس ہیں ان میں جو ہے بد فیلی ہوتی ہے تو اس پر جو ہے ہم تھوڑی سی وہ تفصیلی بات کریں گے آج کچھ میرے جو ہے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن میں اس پر جو ہے تھوڑی سی وہ تفصیلی بات کروں گا مفتی عزیز و رحمان صاحب مدرسہ ہے منظور الاسلامیہ لاہور کا ہے اور جے یو آئی لاہور ڈوین کے جو ہیں مفتی عزیز و رحمان صاحب نیب امیر ہیں لاہور ڈوین کے جمعیت علماء اسلام کے جو کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے اور یہ لاہور کی معروف شخصیت ہیں دینی حلقوں میں ان کو جانا پہچانا وہ جاتا ہے یہ معاملہ اب کیا ہے یہ معاملہ ہوا کیسے ہے اور اب مفتی صاحب نے بھی جو ہے وہ کیا ہے اپنا یعنی اس کا جواب دیا ہے اور فران پاک پر ہاتھ رکھ کر جو ہے انہوں نے جو ہے اس کا انصر دیا ہے اس پر بھی جو ہے میں یہ کرتا ہوں بات تو یہ جو اب مفتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے مفتی صاحب نے یہ کیا ہے اپنے طالب علم کے ساتھ اس کی ویڈیو میں دیکھ چکا ہوں میرا سر جو ہے شرم سے جھگ گیا ہے اور اب جس انداز میں ان کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے مفتی صاحب کو اور یہ بھی میں وہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے اور جو لوگ ان کا ان کی آڑ میں اسلام پر دین اداروں پر وہ تنقید کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ہر میک میں میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر شعبے میں جو ہیں کالی بھیڑے ہوتی ہیں فرق یہ ہونا چاہیے جو جرم وہ کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جو پولیس ہے اور جو تفتیش ہوگا کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کی مکمل تفتیش کریں کہ ان لمحات میں اس موقع پر جو ہے ایک اس میں کوئی یہ وہ دانستہ مہیم تو یہ نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو دین ادارے ہیں ان کے خلاف لیکن جو میں وہ ویڈیو دیکھی ہے ویڈیو میں پھر جیس طرح سے وہ دکھایا جا رہا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں میں اپنے چینل پر وہ ویڈیو نہیں دکھا ہو سکتا تو مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے چائم کے اندر جو ہے یعنی کچھ ایسی دوائی ہلا دی گئی تھی میں ہوش میں نہیں تھا لیکن مفتی صاحب جو ہے ویڈیو میں جو دیکھا وہ جا سکتا ہے کہ ویڈیو کے اندر مفتی صاحب جو ہے ہوش میں تھے ہوش و حواس میں تھے تو یہ جو کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جس طرح سے وہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی جو ہے شفاف انکوائری ہونی چاہیے تفتیش ہونی چاہیے یہ آپ اداروں کا وہ فرض ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے چھے ویڈیوز ہو رہے ہیں اور ان کو جو ہے اداروں کے پاس جو پاکستان کے ادارے ہیں تفتیش کرنے والے ادارے ہیں جو بڑے ادارے ہیں پاکستان کے یہ ویڈیوز ان کے پاس پہنچ چکی ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اور وہ بہت ہی وہ شرمندگی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ہمارے بڑے ادارے ہیں وہ اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کاروائی وہ کرتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے صاف شفاف وہ تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات کے نتیجے میں اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مفتی عزیز اور رحمان اور ویڈیو میں جو دیکھ رہا ہے اگر ویڈیو اصلی ہے تو انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بھی یہ اصلی ہے یہ ویڈیو جو ہے مفتی عزیز اور رحمان نے یہ تو اقرار کیا ہے کہ ویڈیو اصلی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جو ہے کوئی عدویات جو ہے ایسے ملا کر جو ہے عدویات وہ دی گئی ہیں کہ میں اپنے ہوش میں نہیں تھا مجھے نشہ آور جو ہے میڈیسن چائے میں وہ پھلا کر مجھے جو ہے بدنام ہو کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہاں تک تو انہوں نے مان لیا ہے کہ ویڈیو حقیقت ہے لیکن جو ویڈیو دیکھی ہے دیکھنے کے بعد وہ ہوش و حواس میں تھے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ جو ہے مفتی صاحب جو ہیں ہوش میں نہیں تھے تو یہ اب صورتحال ہے اور مجھے وہ ویڈیو دکھنے میں جو ہے اوریجنل اور یعنی ان کے اقرار کے بعد ان کے اطراف کے بعد مفتی صاحب کے کہ مجھے نشہ آور چیزیں جو ہے دی گئی تھی تو یہ انہوں نے اطراف کر لیا ہے کہ یہ ویڈیو صحیح ہے اب اداروں کو پولیس کو تحقیقات کرنی چاہیے اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ ان کو ان کے ادارے نے جو ہے نکال دیا ہے اور یہ پچھلی ڈیٹو میں جو ہے نکالا وہ گیا ہے لیکن انہوں نے اس کا نوٹیفیکیچن جو جاری کیا ہے وہ کالیا وہ پرسو کیا تھا لیکن جو پچھلی تاریخوں میں جو ہے ان کے ادارے نے یہ جاری کیا ہے اور جب یعنی یہ فیصلہ ہوا ہے نکالنے کا تو اب وہ کہتے ہیں کہ مفتی عزیز اور امان صاحب کے جناب یہ کوئی مدرسے کے اوپر جو ہے قبضے کی یعنی وہ جنگ ہے مجھے جو ہے اس لیے نکالا گیا ہے اس لیے بدنام وہ کیا گیا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ اب اداروں کا کام ہے اداروں کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں کہ ایسی کالی بھیڑے جو دین کے نام پر ایسی کالی بھیڑے جو دین کے نام پر وہ جو ہے یہ کام وہ وہ کرتے ہیں یہ زیادہ جرم ہے یہ دوسروں کی بیان نسبت یہ سمجھتے ہیں دین کو سمجھتے ہیں دین کو جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے ایسی حرکات کرنا ان کو دیکھ کر کون اپنے بچوں کو پھر جو ہے اپنے اداروں میں وہ بھیجے گا تعلیم کے لیے وہ بھیجے گا تو اس لیے ان کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بھی جو اس سے پہلے بھی جو ہے یہ ان کو اپلیکیشن دی گئی تھی ادارے کو ان کے ادارے کے وہ سربراہ کو دی گئی تھی کہ بھی یہ ایسی ایکٹویٹیز میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے لیکن ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی اور کئی بار جو ہے اب جن کے ساتھ یہ فیل ہوا جنہوں نے یہ ویڈیو کو جو ہے وائرل کیا ہے وہ سابر ان کا نام ہے وہ طالب علم ہے اور ایک ویڈیو ان کی ایک اور آ چکی ہے اور وہ اس ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ میں سویسائیڈ کرنے وہ جا رہا ہوں اور میں خودکشی جو ہے وہ کرنے وہ جا رہا ہوں کہ مجھے اب اتنا تھریٹ کیا جا رہا ہے اتنا تنگ کیا جا رہا ہے اس پر بھی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون ان کو تحقیقات یعنی کون ان کو تنگ کر رہا ہے کون ان کو جو ہے جو وہ طالب علم ہیں ان کو تھرت کیا جا رہا ہے اداروں کا کام ہے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے بھرپور کاروائی کریں اور اس کو یہ نہ دیکھے کہ اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یا کوئی یہ طاقتور وہ شخصیت ہے کوئی بھی ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہے سخت سے سخت میں وہ سمجھتا ہوں کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے دین کو جو ہے بدنام کیا ہے اسلام کو جو ہے انہوں نے ان کے اس فیل سے اس حرکت سے جو ہے اسلام کو جو ہے یعنی ایسے لوگوں کی اس سے جو ہے اب لیبرل وہ طبقہ ہے جو ملہد وہ طبقہ ہے جو اسلام کو نہیں مانتا اور ہمیشہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ سالشے وہ کرتا ہے اب وہ جو ہے فرانس میں اور دوسرے یورپین ملکوں میں جو ہے اب یہ ویڈیوز کو جو ہے بھیج رہے ہیں اور ان کو وہ دکھا رہے ہیں کہ جو آپ کے خلاف اتجاج وہ کر رہے تھے آپ کے خلاف جنہوں نے اتجاج کیا ان کے یہ کارنامے ہیں تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہے دین اسلام کی بدنامی کا وہ بیس بنے ہیں اب ہمارا فرض ہے ہمارے اداروں کا یہ فرض ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں بھرپور آواز اٹھائیں اور اس ایسی کالی بھیڑوں کو جو ہے عبرت کا نشان جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ بنانا چاہیے تاکہ ایندہ کوئی بھی کوئی بھی شخص ادارے پر ایک اتنے موتبر یعنی مفتی صاحب جو ہیں ایک ان کی حیثیت ہے ان کا نام لہور کے اندر لیکن جس طرح سے یہ ہوا ہے واقعہ ہوا ہے اور جس طرح سے وہ اس کی وہ بتا رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے یہ نشاور چیزیں دی گئی ہیں تو اس سے یہ حقیقت آیا ہے کہ ویڈیو صحیح ہے انہوں نے اس کا اطراب بھی وہ کر لیا ہے اور مجھے جو ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھگ گیا ہے اور اب اداروں کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے کڑی سے کڑی یعنی میں وہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے کاروائی وہ کرنے چاہیے ان کی تحقیقات وہ کرنے چاہیے اور ان کو کیفرے کردار تک جو ہے پہنچانا چاہیے جنہوں نے جو دینی مدارس ہیں ان کو بدلام وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب یہ ایک ہتھیار ان کے ہاتھ آ گیا ہے جو اسلام گشمن لوگ ہیں جو تنظیمیں ہیں اب ان کے خلاف جو یہ ہتھیار آ گیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف جو جائیں اور اسلام کے خلاف وہ پروپاگنڈا وہ کریں تو اس لیے اب یہ حکومت کو چاہیے پنجاب حکومت کو پنجاب پولیس کو آئی جی کو اور ان کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف بھی جو ہے تحقیقات کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں اس معاملے میں جو ہے ڈھیل نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی چھوڑ دینی چاہیے اس کی صاف تحقیقات ہونی چاہیے تو امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو یعنی سبسکرائب بھی کریں جنہوں نے نہیں کیا ہوا جنہوں نے کیا ہوا ان کا شکریہ ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا ایزار کو مرد باکس میں لازمی کریں